عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ٹو زیرو ڈبل ٹو ال ایچ سی یہ آپ کو میں نمبر اس کا بتا رہا ہوں ٹو زیرو ڈبل ٹو ال ایچ سی نائن زیرو سیون تھری یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے بہت امپورٹنڈ ایشو پہ ججمنٹ ہے یہ اس میں جو ہے آپ کو میں اس کے فیکٹس تھوڑے سے بتا دوں کہ ایک شخص محمد شاہد اور شادہ یہ شجاباد دسٹرٹ ملتان کا رہنے والا تھا اس کو ایف آئی آر نمبر دو سو انیس پٹہ دوزار پندرہ میں پکڑا گیا دس نو دوزار پندرہ کو اور نائن سی آف کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایک نائنٹی نائنٹی سیون کے تحرم اس کے اخلاف کیس درجہ منشیات اس سے پکڑی گئی اور ٹرائل کوٹ نے دو سو پینٹ سٹ کے تحت اپنے اختیارات جو ہیں دو سو پینٹ سٹ سی آر پی سی کے تحت اختیارات استعمال کے پیوے سے کوٹ کر دیا بری کر دیا جب اس کو بری کیا تو پھر سٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے وہ ہائی کوٹ میں اس کی بریت کے خلاف آئی کہ اسے بری کیوں کیا گیا انہوں نے کہا جناب یہ بری ہونے والا ملزم نہیں تھا تو یہاں پر پھر اونرے بل ہائی کوٹ نے کیس کا جائزہ لیا اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ ان دی انسٹینڈ کیس آفٹر ریکووری آف کانٹرابینڈ چرس فرم دی انویسٹیگیشن وز کنڈیکٹڈ کہ جب اب ہائی کوٹ یہ لے رہی ہے جائزہ کی اس کو رہا کر دیا ہے سیشن کوٹ نے ٹرائل کوٹ نے وہ کہہ رہی ہے کہ جب چرس ملزم سے پکڑی گئی انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہوا اور اس کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا ملزم کے اوپر ٹرائل کیا گیا اس کے اوپر چارج فرم فرد جمع لگائی گئی جب دو سو چار اور دو سو پینسٹیڈی کو دیکھتے ہوئے عدالت کا یہ کہنا تھا کہ پرائمہ فشائی بادیو نظر میں یہ کیس بنتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوا ایکویٹل آف درسپونڈنٹ انڈر دی گریب آف سیکشن دو سو پینسٹیڈ کے سی آر پی سی ویڈاوڈ ریکارڈنگ اینی ایویڈنس انڈ ویڈاوڈ کنفرنٹنگ ڈاکومنٹس ٹو دی پروسیکشن ویڈنس اس ٹوٹلی انکارڈ فار انورنٹیڈ تو پھر یہ دو سو پینسٹیڈ کے تحت اس کو بھری کر دینا ٹرائل کورڈ کی طرف سے یہ بالکل غیر ضروری ہے اور اس کے اوپر ہمیں یہ غلط طور پر کیا گیا ہے اور عدالت نے کیا کیا کہ کیس کو ریمان کر دیا کہ دوبارہ اس کو دیکھے عدالت کا کہنا تھا کہ بغیر ایویڈنس ریکارڈ کیے بغیر ڈاکومنٹس کے اوپر جرہ کیے جو صفحہ مصر پر ڈاکومنٹس تھے ان پر جرہ کیے ریکارڈ پر جرہ کیے اس کو بریق جو کیا گیا یہ غلط کیا گیا ہے یہ سٹوری ہے اس کیس کی ناظرین اکرام جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیس ریمانڈ ہو گیا اب اس کیس میں جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ اس کیس میں جو ہے وہ یہ صورتحال بنی ہوئی جیسا کہ ناظرین نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ مرزم کو سزا ہوئی سزا مرزم پکڑا گیا سوری سزا نہیں مرزم پکڑا گیا چرس کے کیس میں اور اس کو بلایا گیا یعنی کہ سمننگ کی اس کو اس کو سمننگ کر کے عدالت میں آیا اس کے پر فرد جرم آئیت کی گئی فرد جرم آئیت کرنے کے بعد آہ عدالت نے دیکھ لیا کہ پرائمہ فشای کیس بنتا ہے لیکن بعد میں دو سو پینسٹ کے ایک کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بری کر دیا اب یہ فیکس تھے جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے اب یہاں پر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا جو پروسیکیوشن ہے استغاثہ ہے اس کو محروم کر سکتی عدالت کہ وہ ایویڈنس ملزم کے خلاف نہ پیش کرے عدالت اپنے دو سو پینسٹ کے سی آر پی سی کے سیکشن کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے استغاثہ کو پروسیکیوشن کو کے پاس جو ایویڈنس ہے ملزم کے خلاف اس کو پیش کرنے سے محروم کر سکتی ہے یہ کوئیسٹن ہے کہ بیدر پروسیکیوشن کین بی ڈپرائیوڈ آف تا پرچونٹی آف پروڈیوسنگ ایویڈنس انڈر دی گریب آف پار آف کنفرڈ بائیس سیکشن دو سو پینسٹ کے سی آر پی سی تو اس کا جواب ہم لیتے ہیں جنا آپ it is settled law that the prosecution cannot be ڈپرائیوڈ آف تی ایویڈنس انڈر دی گریب آف تی پار کنفرڈ بائیس سیکشن دو سو پینسٹ کے سی آر پی سی اسپیشلی ان سچ کیسز ویر الیگیشن اگینس دی اکیوز ریکوائر ریکارڈنگ آف ایویڈنس دو سو پینسٹ کے کا جو اختیار عدالت کو ملا ہوئے کہ وہ ملزم کو کسی سٹیج پر پری کر سکتا ہے وہ پروسیکیوشن کو اس بات سے محروم نہیں کر سکتی کہ وہ ایویڈنس جو آہ ملزم کے خلاف ہیں تو وہ پیش کرنے کے اس کو اجازت نہ دے خاص طور پر اس وقت جب کے آہ جو الزمات اس طرح کے ہیں کہ ایویڈنس ریکارڈ کی جائے تب وہ کلیر ہوں گے تو دو سو پینسٹ کے سی آر پی سی کا استعمال جو ہے اس کی بنیاد پر آپ پروسیکیوشن کو جو ہے وہ اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے زبانی یا ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنے سے روک نہیں سکتے محروم نہیں کر سکتے اس کا سیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پروسیکیوشن کو دبا دیں اس کو کہنے نہ دیں کچھ سیکشن ٹو سکسٹی فائیو کے پروی اناف سیکشن دو سو چاہ سے ان دو سو پینسٹ اچھا اس میں یہ ہے کہ سیکشن دو سو پینسٹ کے ہے دو سو دو سو رنجا ہے دو سو رنجا ہے وہ مجسٹریٹ کی کوٹ میں اگر ہوگا تو وہاں دو سو رنجا ہے استعمال ہوتی ہے دو سو پینسٹ کے استعمال ہوتی ہے ٹو فورٹی نائن ہے ادھر استعمال ہوتی ہے تو یہ کہا گیا کہ ٹو سکسٹی فائیو کیس سی آر پی سیز ان ایکسپشنل تو جرنل رول یہ جرنل رول سے ایک بالکل ایکسپشنل کیس ہوتا ہے ایکسپشنل پرویین ہے دیر فور اٹھ مست بی کونسٹیوٹ سٹیکٹلی اس کو استعمال کرنا چاہیے بڑے دیہان سے پروسیکیوشن کینٹ بی ڈپرائیو آف دی اپرچنیٹی آف پروڈیوسنگ ایویڈنس انڈر دی گریب آف دی پار کنفرٹ بائی سیکشن دو سو پینسٹ کے سی آر پی سی پراسیکیوشن کو دو سو پینسٹ کے سی آر پی سی کی جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کر کے پروسیکیوشن کو دبانا نہیں چاہیے اور اس کو ایویڈنس پروڈیوس کرنے سے ڈاکومنٹری اور اورلی محروم نہیں کیا جا سکتا ناظرین کرام یہ ہم نے آپ کی خطورت میں کیس پیش کی اجازت دیجئے اللہ حافظ اشرف آسمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 03004262278 ویٹس ایپ پر وائس میسج کیجئے موسیقی